محمدہ و نسلیلہ رسول کریم فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شوحل صدری و یسلی امری و احلال اقتطم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم دعا کے ساتھ جو ہم اپوگرام کا آغاز کرتے ہیں ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ اللہم فکحنا فی الدین اللہم فکحنا فی الدین اللہم فکحنا فی الدین ربی یسر ولا توسر وتممم بالقیل لاسٹ ویک ہم عربوں کی جو مذہبی حالت ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے اور اس میں ہم نے یہ جیس دیکھی تھی کہ مکہ میں بد پرستی کی ابتدا کیسے ہیں تو ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ مکہ کا ایک شخص تھا بنو خوزا کا سردار تھا عمر بن لہی اور اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ عرب کے اندر بد پرستی کی ابتدا کی تھی وہ شام سے جو ہے وہ ایک بد حبل کے نام سے لائے تھا حبل کے نام سے لائے تھا اور اس کو کعبہ کے سہن ملا کے جو ہے نصب کیا تھی اور اہل مکہ کو اس نے دعوت دی تھی کہ آؤ اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ تم پوچھنا شروع کرو اور اہل مکہ نے اس کے جواب میں کیا کیا تھا انہوں نے لبیک کہا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے یہ کام اتنے آرام سے کیا تھا اور اس کو بہت ہی کم جو ہے وہ کوئی اس کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیسے ایک شخص نے صرف ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ دین بدل دیا تو اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں ایک ریزن اس میں سے جو ہے وہ یہ تھا کہ امر بن لہی جو ہے جو شام گیا تھا وہ جو اس نے وہاں پہ امالکہ کو دیکھا تھا ایمل کائٹس کو دیکھا تھا تو وہ کیونکہ بڑی سیولائزڈ قوم تھی بڑے طاقتور تھے بڑے لمبے چوڑے تھے انڈیفیٹڈ تھے تو اس کو ان سے انفیریورٹی کامپلیکس ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ جس طرح سے یہ سیولائزیشن میں بہت آگے ہیں اسی طرح سے یعنی ریلیجن کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان جو ہیں ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ قومیں جو کہ ترقی پذیر قوم ہیں وہ قومیں جو کہ ترقی یافتہ قوم ہیں ہم ان کو دیکھ کے امپلیس ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی ملیٹری پاور سے ان کی سائنٹیفک ڈسکاوریز سے ان کے کلچر سے ہم اتنا انپلیس ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یعنی مورلز کے اندر بھی ایتکس کے اندر بھی ریلیجن کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ ان کو فالو کرنا چاہیے حالانکہ ضرورت آج کس بات کی ہے کہ اور اس کے لیے ایک چیز جو بہت ہیلپ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے اپنی اسلام ایک ہسٹری سے جائے وہ واقع ہوں یعنی ہماری ہسٹری جائے وہ بہت رج ہے اسلام نے ہمیں جائے وہ بہت عزت دیا جس وقت یورپ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جائے وہ ڈارک ایجز کا شکار تھا اس وقت اسلام کا جائے وہ گولڈن ایج تھی وہ مسلمان جائے وہ آرٹ کے اندر کلچر کے اندر فلارش کر رہے تھے یونیورسٹیز دنیا بھر میں بنا رہے تھے سائنس کی ڈیفرنٹ فیلز کے اندر جائے وہ مسلمان کانٹریبیوٹ کر رہے تھے آپ نے سنے ہوں گے کتنے نام ابن سینہ ابن الحیتم البیرون ایجابر ابن الحیان یعنی ایک لمبی لسٹ ہے ویسٹ کے اندر سپین کے اندر مسلمانوں نے سات سو سال تک رول کیا ہے آٹومینز جو ہیں انہوں نے ساؤتیسٹ یورپ ویسٹ ایشیا نورت آفریتا سکس ہنڈرڈ یئرز انہوں نے رول کیا ہے تو ہماری تو بہت خوبصورت اور بہت رچ ہماری ہسٹری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حارون رشید نے اپنے زمانے میں ہاؤز آف وزڈم بیت الحکمہ بنایا جہاں پر پوری دنیا سے لوگ جہاں وہ بغداد جہاں وہ آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے تو آج ہم جہاں وہ انفیورٹی کمپلیکس کا شکار ہے اللہ کریں کہ ہم اپنی ہسٹری کو جہاں وہ پڑھنے والے ہوں اس سے سیکھنے والے ہوں اور اس کا دوبارہ سے نشاتیں سانیہ کرنے والے ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امر جو تھا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا وہ ایک انفلوینچل شخص تھا وہ بڑا ایک رسپیکٹیڈ پرسن تھا اپنی سوسائٹی میں بلکہ ہمیں سیدت کی کتابوں کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ بڑا نیک جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا اپنی سوسائٹی کے اندر بڑا صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا اور ریلیجن کے اندر اس کو بڑی گہری دلچسپی تھی اور لوگ اس کے وجہ سے اس سے جو ہے وہ محبت کرتے تھے تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا پرچار کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو مزگائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت پڑھی لکھے ہیں کیونکہ اندر نے بڑی جو ہے وہ زبردست یونیورسٹیز سے پڑھاوا ہے کیونکہ وہ بہت شاندار جو ہے وہ بولنے والے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں کہ ہم ان سے امپریس ان کے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل اندھی بہرے بن کر جو ہے وہ ان کو فالو کرنے لگتے ہیں کہنا تو ہم نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو امر خود تھا اس نے جو شام سے وہ امپریس تو تھائی لیکن اس نے جو یعنی بت لے کر آیا تو سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ کیونکہ شام کے جو لوگ ہیں یہ وہ سرزمین ہیں جو کہ پیغمبروں کی سرزمین ہیں یہاں پہ آسمانی کتابیں جو ہیں ان کا نزول ہوا ہے تو یہ جس کو فالو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا تو یہ ایک ریزن تھا اس کا جو ہے وہ بلائنڈلی ان کو فالو کرنا اور پھر امر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ بدھ پرستی کے ساتھ ساتھ اس نے بہت ساری بدداد بھی جو ہے وہ دینِ ابراہیمی کے اندر جو ہے وہ داخل کی اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میں بددت نہیں کر رہا ہوں بلکہ بددتیں ہسنا کر رہا ہوں ہے نا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی شیطان اور اس کے جو چیلے وہ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ یعنی ایسے اوپنلی کوئی بدھ پرستی نہیں کریں گے ہے نا لیکن شیطان اور اس کے چیلے کیا کر رہے ہیں آج ہمارے دین کو جو ہیں وہ کرپ کر رہے ہیں ہے نا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے تو ہیں لیکن دین کو ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے ہے نا اور دین ہی کے نام کے اوپر دین کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ بداد جو ہیں ان کو ایڈ کیا جا رہا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل جو ہیں وہ ہم یعنی بارہ ربیو والا اول کے اس پر موقع پر دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر ہے نا لوگ جو ہیں وہ اس کو آج انہوں نے ایک پورا فیسٹیول بنا لیا ہے ہے نا اور وہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا دین سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے ہم جانتے ہیں تو مجھے اور آپ کو آج کیا کرنا ہے کہ ہم نے دین کا جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے کیونکہ اس زمانے کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دین ان کو دیا تھا اس کی انہوں نے حفاظت نہیں کی تھی اس کے اوپر وہ چلنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو پھر کیا ہوا کہ اگنرنس جو ہے وہ ان کے اوپر ہاوی ہو گئی اور انہوں نے اندھی بہرے بن کر جائیں وہ اس کے اوپر جو کچھ ان کے سامنے پیش کیا گیا اس کو جائیں وہ انہوں نے قبول کیا اور اس کے پیچھے وہ چلنے لگ گئے اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاس ٹائم دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کیونکہ عرب کے اندر جو قریش تھی ان کو ایک سینٹرل پوزیشن حاصل تھی اور کیونکہ جب مکہ کے اندر جائیں وہ بودھ نصب ہوئے تو جتنے لوگ جائیں وہ یعنی حج کے لیے آیا کرتے تھے انہوں نے جب مکہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بودھ پرستی کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ ان کو جائیں وہ فالو کیا یہاں تک کہ ہر قبیلے کا جائیں وہ اپنا ایک بڑا بودھ جائیں وہ ہونے لگا جیسے لات منات سوا دخوز یا اونک وغیرہ اس کے علاوہ بھی لاتادات جائیں وہ چھوٹے بت موجود تھے ابو رجا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول جائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پتھروں کی عبادت کرتے تھے جب ہم دیکھتے وہ پتھر خراب ہو گیا ہے تو اسے پھینک کر دوسرا اٹھا لیتے ہیں اگر کبھی پتھر نہ ملتا تو تھوڑی سی مٹی جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ دھو کر اس کا تواف شروع کر دیتے تھے ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے کر ممکن ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی بتوں کے نام لیے لات منات سوا دا دیغونس یا اوک ان میں سے بہت سارے بت تو ایسے ہیں کہ جو کہ نیک لوگوں کے نام کے اوپر بنائے گئے ان کی نیکی کو یاد رکھنے کے لیے اور زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا لوگوں نے یعنی ان کے مرنے کے بعد پہلے ان کی تصویریں بنائیں پھر ان کے سٹیٹیوز بنائیں پھر ان کو پوجھنا شروع کر دیا ہے نا آج کیا ہمارے ہاں اس سے سیملر کچھ ہوتا ہے ہے نا آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے نا بہت لوگ ایسے موجود ہیں آج جو نیک لوگوں کے نام پر مزار بناتے ہیں ہے نا پیروں کو جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں ہے نا جو قبریں ہیں جو مزار ہیں ان پر جا کے سجدہ کرتے ہیں ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دین ہے ہمارا جو کہ جس کی بنیاد ہی لا ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر جو ہے وہ یعنی جب جو ہے وہ بد پرستی کا یہ حال تھا اور لوگ جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ مورالی کرپٹ ہو گئے تھے اس حد تک جو ہے وہ دین سے ابراہیم علیہ السلام کے دور ہو گئے تھے تو اس موقع پر ہمیں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں کہ کچھ روحیں تھی ایسی جو کی فطرت پر قائم تھی کچھ روحیں ایسی تھی جو 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 وہ حق کی تلاش میں تھی اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ چار ہنفہ کا ہمیں جو ہے وہ سیرت کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ ذکر ملتا ہے یہ چار ہنفہ کی یعنی بارے میں ابن اصحاق کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی بدھ کے سالانہ میلے میں برکہ بن نوفل عبیداللہ بن جہاش عثمان بن نلحویرس اور زید بن عمر بن نفیل یہ شریع تھے ان لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا بہمدہ پن ہے کہ ہم ایک پتھر کے سامنے سے جھکاتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یہ چاروں قریش کے خاندان سے تھے تو ان چاروں نے جہاں وہ یعنی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جہاں ہیں بدھ پرستی نہیں کریں گے ان چاروں نے اپنا یعنی سوچا کہ ہم جہاں وہ ٹرائول کرنا شروع کیا ان کی اندر عبید اللہ بن جہاش کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو عبید اللہ بن جہاش جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی چچا ذات ہپی ذات بھائی ہیں اور ان کی جو بہن ہیں زینب بنت جہاش لیٹر آران ہم جب سیرت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاں وہ لیٹر آران نکاح کریں گے اور وہ ام المومنین جہاں وہ قرار پائیں گی تو تو عبید اللہ بن جہاش ان چار ہنفہ میں سے جو ہیں یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس کے بعد جو ہیں وہ انہوں نے جو یہ کرسٹینٹی جو ہے وہ قبول کی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ ان کو نبوت سے سر پراز فرمایا تو ان تک اسلام پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان سے ان کی شادی ہوئی اور یہ دونوں جو کپل تھے انہوں نے جو وہ ہجرت حبشہ کی جب یہ عبید اللہ بن جہاش جو ہیں یہ حبشہ پہنچے تو حبشہ کا جو وہاں پہ ریلیجن تھا وہ عیسائی تھا وہ کرسچانیٹی تھا تو وہاں جا کر لیٹر آن کیا ہوا کہ یہ دوبارہ جہاں وہ کرسچانیٹی کی طرف جہاں وہ ریورٹ ہو گئے اور اس حوالے سے جو روایات ہیں اس میں کچھ تھوڑی سی یعنی اتنی تھوڑی بہت آثینٹک یعنی نہیں ہے لیکن بارہا روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ ریورٹ ہو گئے دوبارہ کرسچانیٹی میں مرتد ہو گئے اور اسی طرح جہاں وہ ان کا انتقال ہو گیا اسی حال میں لیٹر آن جہاں وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہم جانتے ہیں کہ ام حبیبہ کو جہاں پروپوس کرتے ہیں اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی جہاں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم اسمان بن الحویرس کو دیکھیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی جہاں یہ کرسچن ہو گئے اور اپنے منے تک ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کرسچانیٹی کے اوپر جہاں وہ قائم و دائم رہے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یعنی یہ مکہ کو جہاں وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے یہ جہاں وہ روم کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر جہاں وہ کیسر کے دربار میں جہاں وہ پیلس کے اندر جہاں وہ ان کو ایک بڑا عہدہ ملا اور یہ اپنے انتقال تک جہاں وہ وہیں پر رہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال غالباً پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست سے پہلے جہاں وہ ہو چکا تھا پھر ورقہ بن نوفل کے بارے میں اگر ہم دیکھیں یہ بھی یعنی ان چار ہنافہ میں سے ہیں ہم سب نے ورقہ بن نوفل کا نام سنا ہوا ہے انشاءاللہ ان کی جو سٹوری ہے انشاءاللہ ہم تھوڑا ڈیٹیل میں لیٹر آن سیرہ کے اندر ہم دیکھیں گے ورقہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان چاروں نے ملکے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا مذہب جو ہے وہ اس کو ڈھوڑنیں گے تو جب یہ نکلے تو انہوں ان کو جب کرسٹانیٹی کے بارے میں پتا چلا تو یہ کرسٹین ہو گئے انہوں نے جو ہے وہ ہیبریو لینڈویج اور ایرمیک لینڈویج جو ہے وہ اس کو سیکھا بہت ساری کتابیں پڑھیں اور جو بد پرستی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جو ہے وہ وہی کا نزول ہوا سب سے پہلی وہی ہوئی تو ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ورقہ بن نوفر کے پاس جو ہے وہ لے کر گئی تھی پھر جو چوتے حنیف ہیں وہ زید بن عمر بن نفیل ہیں ان کی سٹوری جو ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ ہے اور سب سے خوبصورت ہے زید بن عمر بن نفیل جو ہیں یہ قزن تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زید بن عمر بن نفیل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب میں آتا ہے عمر ابن الخطاب بن نفیل تو زید بن عمر بن نفیل جو ہیں یہ قبیلہ عدی سے تھے جو کہ ایک پاورفل جو ہے وہ قبیلہ تھا اور زید بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ٹرائول کیا مکہ سے باہر نکلے ٹرائول کیا اور ورک آؤٹ کرنا شروع کیا کہ جو دنیا میں مذاہب ہیں ان میں سے کون ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے یہ یعنی جیوش ریبائز سے بھی ملے اور ٹرسٹن فریز سے بھی ملے اور الٹیمیٹلی اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی بھی آج جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر قائم نہیں ہے اور انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں جو ہے وہ جو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے حوالے سے معلوم ہے میں اس کے اوپر ہی جو ہے وہ قائم رہوں گا نہ صرف یہ کہ یہ یعنی مونو تھیسٹ رہے توہید کے اوپر جمع رہے اس اندھیرے کے محول کے اندر بھی بلکہ انہوں نے اپنے وقت کے جو سوسائٹی تھی اس کو بھی بڑے یونیک انداز میں جو ہم دیکھیں گے کہ چیلنج کیا ان کے بارے میں آتا ہے صحیح البخاری کے اندر جو ہے وہ واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے وادی بلدہ کے نشیبی علاقے میں ملاقات ہوئے یہ قصہ نزول وحی سے پہلے کا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دستخان بچھایا گیا تو زید بن عمر بن نفیل نے کھانے سے انکار کر دیا اور جن لوگوں نے دستخان بچھایا تھا ان سے کہا کہ اپنے بتوں کے نام پر جو تم زبیع کرتے ہوں میں اسی نہیں کھاتا میں تو بس وہی زبیع کھایا کرتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہوں زید بن عمر قریش پر ان کے زبیعے کے بارے میں عیب لگایا کرتے اور کہتے تھے بکری کو پیدا تو کیا اللہ تعالی نے اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی پڑسایا ہے اسی نے اس کے لیے زمین سے گھانس ہوگائی ہے پھر تم لوگ اللہ کے سوا دوسرے بتوں کے ناموں پر اسے زباہ کرتے ہو زید نے یہ کلمات ان کے انکاموں پر اعتراض کرتے ہوئے اور ان کے اس عمل کو بہت بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہے تھے تو زید رضی اللہ تعالی نے اپنی فطرت کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرپ نہیں ہوئے دیا اور فطرت کے متعلق سے غور و فکر سے اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ بدھ پرستی جو ہے وہ غلط ہے زید بن عمر رضی اللہ زید بن عمر کی حوالے سے جو ہے وہ ایک اور بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے یہ اسمہ بنت عبی بکر جو ہے جو کہتا عائشہ رضی اللہ تعالی کی بڑی بہن تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالی نے اس سے اراؤنڈ ٹوینٹی یئرز جو ہے وہ بڑی تھی وہ ایک واقعہ جو ہے وہ نریٹ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر کو ان کی بڑھاپے میں دیکھا تھا وہ کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو کعبہ سے اپنی پیٹ لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ کہتے سنا یا معاشر القریش واللہ ہی خدا کی قسم میری سوا تم میں سے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے حضرت اسمہ کہتی ہیں کہ وہ لڑکیوں کو زندہ گاڑے جانے سے بچا لیا کرتے تھے جب ہم زید رضی اللہ تعالی ہم جب زید بن عمر کی جو ہم سٹوری دیکھیں گے تو ہم اس میں ایک چیز جو دیکھیں گے وہ عرب کا جو جاہلی معاشرہ تھا اس کی بھی آپ کو جو ہے وہ جھلکیاں نظر آئیں گی تو ہم جانتے ہیں کہ عرب کے اندر جو ہے وہ بعض قبیلوں کے اندر بعض گھرانوں کے اندر بیٹیوں کو جو ہے وہ باعث سے شرم سمجھا کرتے تھے اور بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد وہ اس کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے تو زید بن عمر رضی اللہ زید بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو معلوم چلتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے کہتے تھے کہ اسے قتل نہ کروں میں اس کو پالوں گا وہ یہ کہہ کر جو ہے وہ لڑکی کو لے جاتے تھے اور جب وہ جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے کہ اگر تم چاہو تو اس کو لے جا سکتے ہو ورنہ میرے ہی پاس رہے گی میں اس کی ضرورتیں پوری کروں گا میں اس کی شادی کا تمام خرج ہے وہ برداشت کروں گا زید بن عمر کی بارے میں آتا ہے اور یہ جو میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کرنے لگی ہوں اس کو آپ تھوڑا سا امیجن کریں کیونکہ اس واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ زید جو ہیں وہ کعبہ کے اراؤن جو ہیں اس کا کعبہ کا جو ہیں وہ تواف کر رہے تھے اور اس جگہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ بدھ جو ہیں وہ لا تعداد جو ہیں وہ بدھ جو ہیں وہ وہاں رکھے ہوئے تھے اور اس موقع کے اوپر وہ کعبے کی طرف رفت کر کر وہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دینِ ابراہیم پر ہوں پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ اگر میں جانتا کہ تجھے اپنی عبادت کا کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی طریقے سے تیری عبادت کرتا آپ دیکھیں ان کی اللہ سے محبت یہاں پر یعنی ان کی آپ کو تڑپ نظر آتی ہے اہدِ نَس سراط المستقیم کی کہ اے اللہ اگر میں جانتا کہ تجھے اپنی عبادت کا کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی طریقے سے تیری عبادت کرتا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ہتیلیاں جائیں ان کے اوپر سر رکھ کر جائیں وہ سجدہ کیا کرتے تھے زید بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو چچا تھے وہی ان کے جو بہت بڑے دشمن تھے جو الخطاب تھے زید کے چچا تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے اوپر اتنی سختی کرتے تھے ان کو اتنا ستاتے تھے ان کو اتنا مارتے تھے یہاں تک کہ جب وہ یعنی ان سے بچ کر جائیں وہ مکہ سے نکل جاتے تھے تو وہ ایسے غنڈے ان کے اوپر جائیں وہ مسلط کر دیتے تھے کہ غنڈوں کو کہاں کرتے تھے بتماشوں کو کہاں کرتے تھے کہ اگر تم زید کو دیکھو کہ وہ مکہ میں داقل ہو رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ تم ٹورچر کرنا پھر اس کو جو ہے وہ تم ایک لیسن جو ہے وہ دینا اور زید کے بارے میں آتا ہے زید بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ زید بن عمر جو ہے وہ پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت سے پانچ سال پہلے جسٹ فائیویرز پہلے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ باز روایات میں آتا ہے کہ ان کو مار دیا گیا اور باز روایات میں آتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا زید بن عمر جو ہیں ان کے ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھے ان کے جو بیٹے ہیں ان کا نام جو ہے وہ سید بن زید ہے اور جو کہ اشرہ مبشرا کہلاتے ہیں جن کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ یعنی جنت کی جو ہے وہ بشارت دی حضرت سید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لیٹر آن وہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ قزن تھے زید زید بن عمر کے تو عمر رضی اللہ عنہ ہوں اور جو سعید رضی اللہ عنہ نے زید کے بیٹے وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آہ لیٹر آن جو ہے وہ مسلمان ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ زید کے خیالات کا آپ کو علم ہے کیا ہم ان کی بکشش کے لیے دعا کریں آپ کو ان کی الفاظ میں کیا نظر آتا ہے کہ باپ کی محبت بھی ہے جانتے بھی ہیں کہ باپ جائے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر جائے حق کے ساتھ جائے وہ کھڑے ہوئے تھے لیکن ایک در بھی ہے تو کلیر کٹ نہیں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا اس موقع پر اللہ تعالیٰ زید بن عمر کو بکشے اور ان پر رحم فرمائے ان کی وفات ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوئی بعض روایات کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں زید بن عمر کے حوالے سے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید جہیں وہ ایک امت تھے جس لائک ابراہیم علیہ السلام جو اپنی ذات کے اندر ایک امت تھے جنہوں نے بتپرستی سے جہیں وہ مو موڑا تھا پورے معاشرے سے جہیں وہ لڑ گئے تھے توحید کے لئے یہ بھی آتا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر اور میراج سے جہیں وہ واپس آئے تھے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو جہیں وہ مقاتب کر کر کہا کہ میں جنت میں داخل ہوا تھا اور وہاں میں نے تمہارے باپ کو دیکھا اللہ ان کے اوپر جہیں وہ رحم کرے اللہ نے ان کو اللہ رب العالمین نے جہیں وہ ان کو جنت کے اندر صرف ایک نہیں بلکہ تمہارے والد کو دو باق جہیں وہ عطا کیے اچھا یہ تو تھی کچھ عرب کی جہیں وہ مذہبی حالت کی عرب کی اندر بدپرستی کا جہیں وہ کیا حال تھا یہ جا آپ نیکس سلائٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا اس سے عرب میپ ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مجھے عرب کو ہیلپ کرے گا تھوڑا سا پولیٹیکل اور جو اس زمانے کا یعنی عرب کے اراؤنڈ جو یعنی ریلیجیس جو حالات تھی اس کو سمجھنے میں مجھے عرب کو مدد دے گا یہ جو آپ ماب کے اندر پرپل کے اندر دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرشین ایمپائر ہے جو کہ سیسنیٹ ایمپائر جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے اور یہ جو پرشین ایمپائر ہے یہ پریزنٹ ڈے ایران اور اراک کو جو ہے وہ کور کیا کرتا تھا ون آف دہ مائٹیسٹ جو ہے وہ ایمپائر تھا جو سیسنیٹ ایمپائر تھا اور اس وقت کی جو دو سپر پاورز تھی اس میں سے یہ ایک تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عربیا تھا اس کے یہ رائٹ ہینڈ سائٹ پر ہے اس کے ایسٹ پر رہی ہے پھر یہ جا آپ کے سامنے سکرین پر اورنج سے سارا ایریا نظر آ رہا ہے یہ ایسٹن رومن ایمپائر تھا جس کو ہم بیزنٹائن ایمپائر بھی کہتے ہیں یہ مشتمل تھا ایٹلی گریز ترکی اس کے اندر پوشنز آف نورت آفریکا بھی آتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ایجپٹ اس میں شامل تھا اور میڈل ایسٹ کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھا یہ جو ایمپائر تھا جو بیزنٹین ایمپائر تھا یہ کرسٹین ایمپائر تھا تو جو پرشن ایمپائر تھا یہ جو سیسنٹ ایمپائر جس کو کہا جاتا ہے یہ آتش پرست تھے جو کہ ایک طریقے سے ہم اسلام میں جن کو یعنی بدھپرستی سمجھتے ہیں ایک طریقے سے تو یہ جو ہیں زوراستریانز تھے جو سیسنٹ ایمپائر تھا اور جو اورنج میں ہیں یہ جو ہیں وہ رومن ایمپائر تھا ایسٹن یومن ایمپائر تھا بیزنٹین ایمپائر تھا یہ جو دونوں ایمپائر تھے یہ اپنے زمانے کی دو سپر پاور تھے اور یہ جو دونوں ایمپائر تھیں ان دونوں کی آپس میں ایک لمبی جنگوں کا جائے وہ سلسلہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت لمبے عرصے تک یہ جو دونوں ایمپائر تھیں یہ آپس میں جائے وہ جائے وہ جنگوں کے اندر جائے وہ بلکہ آتا ہے کہ ان دونوں ایمپائر کی جو وارز تھی it was over 700 years اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب اسلام آیا تو اس وقت تک ہی جو دونوں ایمپائر تھیں کسی حد تک جو ہیں وہ کمزور ہو چکی تھی اور پھر اسلام کے زمانے کے اندر ان دونوں ایمپائر کو جو ہیں وہ مسلمانوں نے جو ہیں وہ ڈیفیڈ کیا ہم جانتے ہیں کہ اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ جنگ جرموک ہوئی جس کی وجہ سے جو ہیں وہ جو بیزنٹائن ایمپائر کا رول تھا سیریا پہ گریٹر شام کے اوپر وہ ختم ہوا خالد بن ولید کی قیادت میں اور جو سیسنٹ ایمپائر تھا اس کا ڈاؤن فال ہوا جنگ قادسیہ سے جس کا آقاز ہوا اور سعید بن نبی وقاص نے جو ہے وہ مسلمان آرمی کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ لیڈ کیا تھا اچھا یہ جو دو سوپر پاورز تھیں جن کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسد کے وقت جو ہے وہ سیسنٹ ایمپائر اور بیزنٹائن ایمپائر یہ دو سوپر پاورز تھیں اور یہ آپس میں جو ہے وہ وارز میں لڑتی رہتی تھی کبھی ایک ایمپائر تھا جو کہ دوسرے کے پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا تھا اور جب وہ ان کے علاقوں کو فتح کرتے تھے تو پورے پورے شہر جو ہے وہ برباد کر دیا کرتے تھے یعنی بری طرح قتل عام ہوتا تھا یہاں تک کہ عبادت گاہیں جو ہوتی تھیں ان کو بھی جو ہے وہ چھوڑا نہیں جاتا تھا اور اسی طریقے سے جب دوسرا ایمپائر جو ہے وہ جو ہے وہ کوئی وارڈ بن کرتا تھا تو وہ بھی اپنے مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ یہی معاملہ کیا کرتا تھا اچھا عرب کے اندر ہم نے جہاں بدپرستی کے حوالے سے دیکھا کہ ہم نے اس پہ بات کی وہاں آپ یہ دیکھیں گے جو بدپرستی تھی اس کے جو مین سینٹرز تھے وہ مکہ تھا وہ طائف تھا وہ جدہ تھا اور آپ نیچے کی طرف دیکھیں تو سنا یمن کے تک جو ہے وہ یہاں تک اس کی جو ہے وہ پہنچتی اور مدینہ کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ جو آس اور خزرج کے قبیلے تھے وہ بھی بدپرستی جو ہے وہ کیا کرتے تھے پھر اگر آپ کرسٹینز کو دیکھیں تو وہ یعنی عرب کے اندر کہاں کہاں تھے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو تبوک کا علاقہ تھا یہاں جو ہے وہ کرسٹینز کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور ہم جانتے ہیں کہ اوپر جو ہے وہ یعنی اس سے قریب جو ہے وہ بیزنٹائن ایمپائر ہے اور اسی طریقے سے نیچے ساؤت کے اندر یعنی عرب کے جو ہے وہ نجران کا علاقہ تھا جہاں پر جو ہے وہ عیسائی جو ہے وہ اس وقت موجود تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے وقت اسی طرح سے اگر آپ جوز کو دیکھیں تو جوز جو ہے وہ بھی جو ہے عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے وقت موجود تھے اور ان کی پریسنس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں میپ کے اندر بھی کہ مدینہ کے اندر خیبر کے اندر اور وادی انکورا کے اندر جو ہے وہ ان کا سٹرانگ جو ہے وہ ہول تھا تو ہم اس کو ڈی کیاپ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ابھی کہ ایران جو ہے یا جس کو ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ ایران پلس اراک سیسنیڈ ایمپائر جو تھا وہ مجوسی تھے فائر ورشپرز تھے خیبر کا علاقہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے یہود جو ہے وہاں آباد تھے اور یہود کے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہود خیبر کے اندر آباد تھے مدینہ کے اندر آباد تھے ان کے تین قبائل تھے جن کو لیٹر ہوں انشاءاللہ ہم سیرت میں دیکھیں گے بنو کینوکا بنو قریضہ اور بنو نظیر اور یہ جو ہیں ان کی تھوڑا سا ہم بہت بریفلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہیں یہود جو ہیں وہ حجاز میں آ کر آباد ہوئے تو اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ جو رومنس تھے رومن ایمپرر تھا ایک بخ نصر کے نام سے یا نبو کٹ نظر کے نام سے اس نے جیروسلم کے اوپر حملہ کیا فلسطین کے اوپر حملہ کیا یہودیوں کا قتل عام کیا ان کا جو ٹیمپل تھا اس کو طواب آباد کیا اور اس سے بچ کر جیہے وہ یہود جیروسلم سے اور فلسطین سے جیہے وہ مائگریٹ کیا انہوں نے اور ان کی ایک بڑی تعداد جیہے وہ خیبر اور مدینہ کے اندر آباد ہوئی یہ ان کی فرسٹ مائگریشن تھی یہود کی حجاز کے علاقے میں بخ نصر کے حملے کے بعد سیکنڈ ان کی مائگریشن جو ہے وہ ایک رومن یعنی جنرل کے بعد ہوئی ٹائٹس کے نام سے جس نے جو ہے وہ اپنے زمانے میں جو ہے وہ پھر جیروسلم کے پر حملہ کیا وہاں پر جو ان کا ٹیمبل تھا اس کو بالکل اس نے طواب آباد کیا اور بڑی تعداد میں جیہے وہ یہودیوں کو ایکزیکیوٹ کیا اور اس سے یعنی بچ کر جیہے وہ جیوز نے جیہے وہ سیکنڈ مائگریشن کی اور حجاز کے علاقے میں جیہے وہ آکے آباد ہوئے پھر نجران کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ نجران جیہے وہ عیسائیوں کا جیہے یہاں پر سٹرانگ ہول تھا یہاں پر بڑی تعداد میں جیہے وہ عیسائی تھے لیکن یہاں اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ کے اندر کہ جیہاں نجران کا علاقہ تھا یہ یمن کے علاقے سے قریب ہے اور یمن کے اندر جہاں وہ فائف ٹوئنٹی تھری کے اندر کیا ہوا کہ بہت ہی سنگین واقعہ پیش آیا ہے خادثہ پیش آیا کہ یمن کا یہودی بادشاہ تھا زونواس کے نام سے اس کے یعنی اس نے کوشش کی کہ وہ جو نجران کے جو عیسائی تھے ان کو جہاں وہ کنورٹ کرے یہودیت کے اندر جب نجران کے عیسائیوں نے جو ریزسٹ کیا تو جو یہودی بادشاہ تھا زونواس اس نے کیا کیا یہ خندقیں خودمائیں اور جو اس وقت کے عیسائی تھے ان کو بھڑکتی ہوئی آنکھ کے اللہوں کے اندر جھوک دیا قرآن مجید کے اندر سورہ بروج کے اندر جہاں وہ کہ آیا جہاں قتلہ اصحاب الاخدود اس میں اس واقعے کی طرف جہاں وہ اشارہ ہے اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو کہ رومن ایمپائر کی یعنی ریلیجن تھا ان کو ایک موقع ہاتھ آ گیا وہ پہلی جاتے تھے کہ ہم مزید اپنا ایمپائر جہاں وہ بڑا کریں اور انہوں نے کیا کیا کہ ریونج کے اندر انہوں نے جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ جو کہ حبشہ جو ہیں وہ بھی عیسائی تھے ان کو اس نے اکسایا ان کو ترغیب دی اور ان کو ایک بحری بیڑا مہیا کیا اور ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ یمن کے اوپر حملہ کرو اور یمن کے جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے اپنا ایک یعنی جنرل بھیجا اور اس نے یمن کے اوپر حملہ کیا اور یمن کو اوپر قبضہ کر لیا قبضی کے بعد جو ہے وہ یعنی حبشہ کے بادشاہ کے گورنر کی قبضی کے بات کیا ہوا کی انیشیلی تو جو اس کا گورنر تھا وہی وہاں پر یمن پر حکمرانی کرتا رہا لیکن لیٹر آن فوج کے اندر ایک اور کمانڈر تھا اب رہا کے نام سے جس نے لیٹر آن جو ہے وہ جو پہلا گورنر تھا اس کو قتل کیا اس کی جگہ وہ خود جو ہے وہ اس نے اکدار پر قبضہ کیا اور خود جو ہے وہاں کا بادشاہ بن گیا یہ وہی اب رہا ہے جس نے بعد میں خان کعبہ کو جیمو ڈھانے کی کوشش کی تھی اور ہم اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہے اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں بڑا صحابہ ہم حال جائیں وہ عیسائیت کا دیکھ لیتے ہیں کہ عیسائیت کی کیا صورتحال تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے موسیقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے پہلے اگر ہم عیسائیت کا حال دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اور ان کی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باسط ہے اس کے درمیان کوئی پیغمبر جائیں وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے اور ان کے عیسیٰ علیہ سلام اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اراؤنڈ 570 یا 571 یئرز کا جائیں وہ ڈیفرنس ہے تو اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جب ان کو اٹھا لیا تو ان کے جانے کے بعد کیا ہوا کہ آتا ہے کہ یعنی تاریخ کے کتابوں میں کہ 30 to 40 years کے within جو ہے time period کے اندر christianity جو ہے اس کے تین بڑے جو ہے وہ strands جو ہے وہ سامنے آئیں یہ تین بڑے strands جو ہیں اس میں سے ایک تھا gnosticism دوسرا تھا jewish christians اور تیسرے تھے pauline christians تو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا تو اس کے بعد christianity تین strands میں جو ہے وہ تین بڑے strands میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی جو gnosticism ہے اس کا دنیا کے اندر جائے وہ بلکل کوئی یعنی یہ دنیا سے ناپید ہو گئی ہے اس کے پر ہم اس کو بات نہیں کرتے ہیں جو دوسرے دو بڑے ان کے میجر strands تھے اس کو ہم بہت briefly دیکھتے ہیں پہلا جو ان کا strand ہے میجر تھا بنا تھا وہ jewish christians تھے جو کہ اپنے آپ کو jews believe کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جہاں وہ follow کرتے تھے ختمہ کیا کرتے تھے زبیحہ کھایا کرتے تھے اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ان jews کے پاس بھیجے گئے ہیں اور وہ promised messiah ہیں جو دوسرا strand تھا پولین christians تھا یہ اس کی ابتدا جہاں وہ ایک شخص پول کے نام سے اس نے کی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ہواری آتے ہیں یہ ان میں شامل نہیں تھا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھنے کے بعد اس نے یعنی یہ دعویٰ کیا کہ اس نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے ایک خواب کے اندر یا ایک ان کو اس نے یعنی imagine کیا ہے اس نے دیکھا ہے اور اس نے لیٹر آن جہاں وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہواری گردانا کیا ہے یہ خواب ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جہاں اس کی theology کے اندر جہاں وہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں کی اس نے ہی elements of divinity جہاں وہ عیسیٰیت کے اندر اس کا جہاں اس نے اجدا کی یہی شخص تھا جس نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہوارے سے یعنی یہ بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک پیغمبر نہیں تھے بلکہ ان کے اندر جہاں وہ divinity کے بھی جہاں وہ elements تھے اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی جو تورات کے اندر موجود ہے اس کو جہاں وہ یعنی practically جہاں وہ اس کے اوپر اس کے اوپر نہ عمل کرنے کے لیے جہاں وہ بھیجے گئے تھے جو لوگوں نے اور اس نے جو concept پیش کیا Christianity کا وہ بہت زیادہ پھیلا بہت popular ہوا اور پھر جو اس کے یعنی جو اس نے عیسیٰیت کا concept پیش کیا تھا ان Christians کو جہاں وہ Pauline Christians جہاں وہ کہلایا گیا اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے کوئی 300 سال تک جہاں وہ Christianity کے اندر جہاں وہ اس بات پہ debate ہوتی رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں وہ کیا پیغمبر تھے یا وہ کوئی خدا تھے یا وہ خدا کا بیٹا تھے یہاں تک کہ رومن ایمپائر کے اندر ایک ایمپرر آیا کانسٹنٹین کے نام سے یہ جو کانسٹنٹین تھا یہ پہلے جہاں وہ پیغن تھا بدھ پرست آپ سمجھیں ہم جانتے ہیں کہ جو گریک تھے وہ ملٹپل گوڈز کے اندر بلیف کرتے تھے تو یہ جو رومن ایمپائر تھا اس وقت جہاں وہ اس کے اندر صرف 3-4% جہاں وہ Christians ہوا کرتے تھے اور یہ جو کانسٹنٹین تھا یہ اس نے Christianity جہاں وہ accept کر لی اس سے پہلے جو رومن ایمپائر تھا وہ Christians کو بری طرح جہاں وہ ان کے persecute کیا کرتا تھا ان کو قتل کیا کرتا تھا ان کو زندہ جلایا دیا جاتا تھا ان کو شیر کے یعنی جو کیج میں جہاں وہ ڈال کر جہاں وہ ان کو مروایا جاتا تھا تو جب یہ کانسٹنٹین ایمپرر بنا ہو اور یہ لیٹر آن کرسٹن ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے دور کے اندر جہاں وہ دنیا بھر سے جو پریس تھے جو بیشپ سے ان کو یعنی نائسیا نائسیا کے شہر میں اس نے 325C اندر جہاں وہ جمع کیا اور اس سے کہا کہ لیٹس ڈیبیٹ اور ہم فائنلی جہاں وہ اس ہمیں یہ کانسل کرتے ہیں اور اس کانسل کے اندر ہم فائنلی یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کرسٹینٹی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں وہ کیا مقام ہے تو کانسپٹ آف ٹرینٹی جہاں یہ کانسل آف نائکیا جہاں اسی سے جہاں وہ یعنی اس کا وجود آیا اسی کانسل آف نائکیا نے جہاں وہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹوینٹی فیفت ڈیسیمبر کو جہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم جہاں وہ برد کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بردے کی طور پر جہاں وہ منایا جائیں گے ہم یہ جو نائسیا کے علاقہ ہے یہ آج کرنڈے جہاں وہ ترکی کے اندر جہاں وہ موجود ہے اچھا جب یہ کانسلٹین نے جہاں یہ کانسل کی نائسیا کے اندر اور سارے بشپس کو جہاں وہ اس میں سے مجورٹی بشپس کا جہاں وہ تین کے علاوہ آتا ہے کہ جو جتنے بشپس آئے تھے ان سب نے جہاں وہ ایگری کیا ٹرینٹی کی کانسپٹ کے اوپر اور جو کانسٹنٹین تھا اس نے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ خود پیگن تھا خود جہاں وہ خداوں کے پر اور خدا کے بیٹے ہونے کے پر کانسپٹ کے پر پہلے سے یقین رکھتا تھا تو اس نے کرسٹینٹی کے جو تھیالوجی تھی جو عقیدہ تھا اس کے اوپر بھی جہاں وہ بڑا اس نے جہاں واسا انداز ہوا جب کرسٹینٹی کا یہ اس نے عقیدہ جہاں وہ وہاں کے بشپس اور پریس سے جہاں وہ قبول کروا لیا رینٹی کا تو اس کے بعد اس نے جو جوش کرسٹینٹی تھی اس کو اپنے ایمپائر میں جہاں وہ بینش کر دیا اور کہا کہ اب جو کوئی جو ہے وہ Christianity کا ہمارے علاوہ کوئی اور version کے اپر belief کرے گا اس کو جہاں وہ ہم survive نہیں رہنے دیں گے تو پھر جتنے Jewish Christians تھے وہ جہاں وہ پھر underground ہو گئے پھر وہ جہاں وہ وہاں سے اس empire سے جہاں وہ migrate ہو گئے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نجاشی کی kingdom میں جو ایک بڑی تعداد میں جہاں وہ Christian Jewish Christians جہاں تھے اسی طرح سے ایران کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو Jewish Christians سے وہ رومن empire سے بھاگ کر جائیں وہ انہوں نے ایران کے اندر جائے وہ پناہ لی اچھا یہ واقعہ جو کانسٹنٹین کی جو کانسل اپنائکیا کا واقعہ یہ تو 325C میں ہوا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادت کب ہوئی ہے 571 کی اندر تو بیچ میں 256 سیس کا جہاں وہ بیچ میں گیا ہے اس دوران کیا ہوا کہ جو کانسٹنٹین نے جو خریسٹینی کا ورزن جہاں وہ اپروف کیا تھا اور بیسکلی وہ اس نے پاولین خریسٹینی کا ورزن جہاں وہ قبول کیا تھا اس کو جہاں وہ رائج کیا تھا تو وہ تو دنیا کے اندر فلارش کرنے لگی لیکن جو 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 کرسٹینی تھی وہ دنیا سے آہستہ آہستہ جہاں وہ ناپید ہونے لگی اور اس کی صرف اور صرف جہاں وہ ریمننس جہاں وہ تھوڑے سے جہاں وہ باقی رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے وقت اور اسی کے اندر جہاں وہ ایک بہت خوبصورت جہاں وہ کہانی جہاں جو واقعہ ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جہاں وہ حق کی تلاش کا ہے وہ اسلام کی قبولیت کا واقعہ ہے کرسٹینیٹی کا اس وقت دنیا کے اندر کیا حال تھا ہم سلمان فارسی کا جہاں وہ واقعہ دیکھتے ہیں اور وہ مجھے اور آپ کو جہاں وہ بتائے گا کہ دنیا میں اس وقت کرسٹینیٹی جہاں اس کا کیا حال تھا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کا نام جہاں وہ اصل نام ان کا جہاں وہ روزبہ بن مرزبان تھا اور یہ اسفہان کے اندر جہاں وہ ایک اس کی ایک یعنی گاؤں کے اندر رہتے تھے ان کی جو والد تھے وہ خود بہت بڑے جہاں وہ یعنی پریس تھے اور کیونکہ یہ اسفہان کے علاقے میں تھے پرشیا کے علاقے میں تھے تو وہاں کا ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا کہ وہاں کا ڈومیننٹ ریلیجن کیا تھا وہ آتش پرس تھے وہ لوگ وہ مجوسی تھے وہ لوگ تو جو ان کے والد تھے سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خود جہاں وہ چیف تھے وہ ہائی پریس تھے زوراستریانز کے اور ان کی ذمہ یہ تھا کہ جو آتش رس ہیں جو ان کی ایک آگ ہوتی جس کو وہ ہولی سمجھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا یہ یعنی اس حوالے سے عقیدہ ہے کہ اس آگ کو کبھی بھی بجھنا نہیں چاہیے تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس آگ کو جہاں وہ ہمیشہ جلتا رکھیں اس ایسے گھرانے کے اندر جہاں وہ سلمان پارسی پیدا ہوئے اور ان کے والد ان سے جہاں وہ آتا ہے کہ ان سے بہت محبت کرتے تھے بڑی ان کے اوپر جان چھڑکتے تھے اور اپنے والد کے زیرے سایا جہاں یہ پلے بڑے اور انہوں نے زوراستریانز کا جو عقیدہ تھا اس کو بڑی ڈیٹیل کے اندر پڑھا ہوں ان کی پریکٹسز کو ان کی سکرپچرز کو پڑھا یہاں تک کہ ان کی ذمہ یہ ذمہ داری لگا دی گئی کہ انہوں نے جہاں وہ جس آگ کو وہ پوچھتے ہیں اس کو ہمیشہ جہاں وہ جلتا رکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا سلمان پارسی خود اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں انہوں کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ جو میرے والد تھے ان کو کوئی بہت ضروری کام جہاں وہ پیش آیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کھیتوں پر نہیں جا سکتا آج کھیتوں کی دیکھوال کے لیے تم جاؤ گے اور جو مورد کے سال کے حکم فوراں اس کی مععی کی لیے نکلتے ہیں گھر سے اور وہ کھیتوں کی طرف چلتے ہیں راستے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کھائیوں کا اس گھرہ نظر آجاتا ہے ایک ان سے کوئن کا وقیترین نظر آجاتا ہے اور ان کے کانوں کے اندر جو ان کی عیسائیوں کی جو ہائمز وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی آوازیں کانوں کے اندر آتی ہیں وہ اس میں اس کی طرف اٹھریکٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کے جو کیتھرل ہوتا ہے جو ان کا چرچ ہوتا ہے وہ اس کے اندر جائیں وہ داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں وہ عبادت کے اندر مصروف ہیں بڑی بنا دعواز سے جائیں وہ اپنے سکرپچرز کو جائیں وہ پڑھ رہے ہیں جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں وہ ان کی جو عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارا میں جس مذہب کو فالو رہا تھا یہ ٹھیک دین نہیں ہے یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک گھنٹہ پہلے وہاں بیٹھتے ہیں پھر ان کا دل اور وہاں لگتا ہے وہ دوسرے گھنٹے وہاں بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ یعنی شام ہو جاتی ہے مقرب کا آراؤنڈ ٹائم آ جاتا ہے تو اس موقع پر جو پریسٹ چرچ کا ہوتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو جو سلمان فارسی ہوتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ ریلیجن جس کی یعنی جس کا طریقہ میں تم دیکھ رہا ہوں تمہیں عبادت کرتے ہوئے یہ ریلیجن جو ہے وہ کہاں سے اس کا اریجن ہوا ہے تو جو عیسائی بادریہ ہوتا ہے جو پریسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ شام سے اور اس زمانے کا جو شام تھا اس کے اندر جارڈن لیبنان پیلسٹین اور سیریا یہ سارے ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل تھے سلمان فارسی گھر میں آتے ہیں ان کے والد ان سے ملتے ہیں تو ان کے والد پریشان ہوتے ہیں بہت مختلف لوگوں کو بیجا ہوتا ہے ان کو دھوننے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں چلے گئے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے جو ہے وہ ایک عبادت گاہ کے باہر سے گزر رہا تھا اندر گیا ان کی عبادت طریقہ مجھے بڑا پسند آیا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جس دین پر یعنی چل رہے ہیں ان کا دین جو ہے وہ ہمارے دین سے بہتر ہے ان کے والد جو ہے وہ اگدم سے جو ہے وہ غزبناک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو دین ہے وہ تو بلکل وحیات ہے اور ہماری پاک مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کی کوئی نزبت نہیں اور پھر ان کو گھر کے اندر جو ہے وہ بیڑیاں لگا کر وہ قید کر دیتے ہیں جب ان کے والد ان کو کوئی یعنی لوجیکل ایکسپینیشن نہیں دیتے ہیں اور ان کو اس طرح سے قید کر دیتے ہیں تو اب سلمان فارسی جو ہے ان کے اندر اور زیادہ تڑب جو ہے اس دین کو جاننے کے بارے میں پیدا ہوتی ہے وہ جو عیسائی ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ایک پیغام بیجتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کافلے کا پتہ چلے کہ کوئی کاروان آ رہا ہے ہمارے گاؤں کے اندر اور اس کاروان میں واپسی پہ شام جانا ہے تو مجھے اس کی انفارمیشن دینا کچھ دنوں بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایک کافلے کا پتہ چلتا ہے عیسائی جو ہے ان کو بتاتے ہیں ان کو بیغام بھیجواتے ہیں کہ کافلہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور وہ واپس شام جا رہا ہے سلمان فارسی کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ کسی طرح اپنی بیڑیوں سے جو ہے وہ نجات حاصل کر کر اور وہ اس کافلے سے جا ملتے ہیں اور اس کافلے والوں کے ساتھ جو ہے وہ شام پہنچ جاتے ہیں شام پہنچ کر یعنی کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ جو ان کی گاؤں میں جو پریس تھا چرچ کا اس نے ان کو کہا کہ اگر تم شام جاؤ تو وہاں پر جائے تم فلاں جائے وہ پریسٹ کے پاس جانا فلاں پادری کے پاس جانا کیونکہ وہ جس ریلیجن کو فالو کر رہے تھے وہ جویش کسٹیانیٹی تھا وہ جو عیسائیت کے جس ٹرانڈ کو فالو کر رہے تھے وہ جویش کسٹیانیٹی تھا تو بارہال سلمان رضی اللہ عنہ وہ پہنچتے ہیں شام اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اس میں بات کی کہ سیسرین ایمپائر اور جو بیزنٹین ایمپائر ان کا آپس میں یعنی دشمن نہیں ہے ان کی یعنی 700 years of war history ہے اور in the middle of all of this سلمان رضی اللہ عنہ حق کی تلاش میں جو ہے وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ جو شام پہنچ جاتے ہیں he's a persian اب وہاں پہنچ کر جو ہے وہ اس پادری کا پتہ پوچھتے ہیں اور وہ اس چرچ تک پہنچ جاتے ہیں وہاں جا کر ایک ان کے سیٹ بیک ہوتا ہے کہ وہ جس پادری کے پاس پہنچتے ہیں وہ پادری جو ہے وہ ایک ہپوکریٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی اور پرہیزگار بنتا ہے لوگوں کو تو بڑی جو ہے وہ جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں لیکن وہ خود جو ہے وہ اپنی پرسنل زندگی میں نہ تو یہ کہ وہ یعنی کوئی پرائیوٹ عبادہ کرتا ہے بلکہ جو لوگ اس کو صدقہ اور خیرات دیتے ہیں وہ اس کو اپنے خزانوں کے اندر جو ہے وہ جمع شروع کر دیتا ہے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس کا یہ حال دیکھ کر جائے وہ مجھے جائے وہ اس آدمی سے جائے میرے جسم کے روئے روئے کو اس آدمی سے جائے وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور میں اس انتظار میں ہوتا ہوں کہ کسی طرح مجھے کوئی موقع ملے اور لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت جائے وہ میں کھولوں اور پھر اللہ کی طرف سے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو پادری ہوتا ہے اس کو پیغام اجل آ جاتا ہے وہ مڑ جاتا ہے اور جب لوگ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی لوگوں کا اس کا حال جائے وہ کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کسنا قرب تھا یہ خود تمہیں جائے وہ صدقہ اور خیرات کرنے کو کہتا تھا اور یہ اس مال کو جائے وہ اپنے اوپر لڑاتا تھا اپنے خزانے بھرتا تھا جب لوگوں کو اس بارے پتا چلتا ہے تو لوگ جائے وہ سخت مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس کی لاش کو لے جا کر جائے وہ لٹکا دیتے ہیں خوب جائے وہ پتھر برساتے ہیں اور اس کی جگہ ایک اور پادری کو جائے وہ اس کا جانشین بنا دیتے ہیں یہ جو پادری ہوتا ہے یہ خود نیک ہوتا ہے دنیا کی لذتوں سے بڑا دور ہوتا ہے اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ اب ان کا ساتھ جائے وہ وقت جزارنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پادری سے کہتے ہیں کہ میں اب تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا تم مجھے اپنا دین سکھاؤ تمہاری خدمت کروں گا میں اس چرچ کی خدمت کروں گا مجھے کوئی معافظہ نہیں چاہیے پس مجھے دین کو سیکھنا ہے وہ ان کے ساتھ رہنے لگتے ہیں دین سیکھنے لگتے ہیں یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پادری ہوتا ہے اس کی بھی جو عجل کا وقت جو آ جاتا ہے جب وہ مرنے لگتا ہے تو وہ پادری سے وہ پوچھتے ہیں کہ اب تم مر رہے ہو اب تم مجھے بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں کون مجھے جائے وہ جائے وہ گائٹ کرے گا دین کی خدمت میں تو وہ جو پادری ہوتا ہے وہ سلمان فعل اللہ تعالی کو کہتا ہے کہ تم جائے وہ موسل کے اندر فلا جو شخص ہے وہ اس دین مسیحی کا جائے وہ سچا آشک ہے تم اس کے پاس چلے جاؤ اب موسل جائے وہ عراق میں ہے which is part of Persian empire ہے نا ابھی انہوں نے پورا ٹرائول کر کے وہ پرشن empire سے جائے وہ شام پہنچے ہیں which is under roman empire اور اب وہاں پر وہ ان کو کہہ رہا ہے جو پادری ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اب موسل چلے جائیں یعنی آپ سوچیں کہ اس وقت کوئی ڈائریکٹ فلائٹس نہیں تھی یعنی کتنی یعنی خطرات سے پور جو ہیں وہ جرنیز ہوا کرتی تھیں سلمان فارسی حق کی تلاش میں کیا کرتے ہیں اپنے اس جرنی کے اوپر نکل کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح سے آتا ہے کہ یعنی وہ نیکس پادری کے پاس جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ وہ پادری بھی جائے وہ مرنے لگتا ہے پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں وہ اس کو ایک اور یعنی علاقے میں جائے وہ بھیجتے ہیں نوسیبن کے علاقے میں بھیجتے ہیں جو کہ آج یہ ساؤت اسٹن ٹرکی کے اندر ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں وہاں کے جب پادری ہوتا ہے اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں یہاں تک کہ اس کی بھی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ ان کو جو ہے وہ ایک نیکسٹ پادری کے پاس بھیجتا ہے اموریا کے اندر وہ اس پادری کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارنے لگتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کا کرنا بھی جو چوتہ پادری ہے اس کی بھی موت کا وقت آ جاتا ہے پیغام اجل آ جاتا ہے جب وہ دم توڑ رہا ہوتا ہے تو سلمان پارسی کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنا سینکھڑوں مل کا جو ہے وہ اتنا مشکت والا سفر جو ہے وہ تیہ کیا ہے میں آپ کے خدمت میں پہنچا تھا اب آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کے بعد میں کہاں جاؤں گا یہ جو اموریا کا جو درویش ہوتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ یا بنیہ اے میرے بیٹے واللہ ہی اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں دین کے جس یعنی عقیدے کو عیسائیت کے اندر فالو کر رہا ہوں اب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا کوئی ایک بھی جو ہے وہ سچا آشق ہے کوئی ایک بھی جو ہے جو اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ قائم ہے اور اس کے اوپر چل رہا ہے تو میں تمہیں کس کی طرف بھیجوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ البتہ اب اس آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے جو سہرائے عرب سے اٹھ کر دینِ حنیف کو زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جب کھجور کے درختوں کے کسرت ہوگی اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی وہ حدیہ قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لئے حرام سمجھے گا اگر تم اس پاک نبی کا زمانہ پاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی خدمت میں ضرور حاصر ہونا یہ کہہ کر وہ پادری جو ہے وہ اپنے آخری ہچکی لیتا ہے اور اپنے رب سے جاں ملتا ہے اب سلمان فارسی جو ہیں ان کو جو ہے وہ اس آخری نبی جو ہیں ان کی جسجو لگ جاتی ہے وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ کونسی سرزمینیں جو کہ خجوروں کے لئے جائے وہ مشہور تھی کیونکہ اس پادری نے کہا کہ وہ جو نبی کا ظہور ہوگا وہ خجوروں کے لئے مشہور ہوگی وہاں پہ خجوروں کی قسرت ہوگی تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ جو خجوروں والی سرزمین ہے وہ خیبر کا علاقہ ہے یا بعض روایت میں تھا یسرب کا علاقہ ہے جو سلمان فارسی ہیں وہ لوگوں سے پتا کرتے ہیں کہ کوئی کافلہ ہو جو کہ اس رخ پر جا رہا ہوں جو عرب جا رہا ہوں جو اس علاقے کی طرف جا رہا ہوں تو میں اس کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہو جاؤں فائنلی ان کو ایک کافلہ ایسا مل جاتا ہے وہ ان کے پاس جو کچھ تھوڑی بہت بکریاں یا گائیں ہوتی ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ لے لیں اور اس کے بدلے آپ مجھے اپنے ساتھ جو ہیں وہ اس کاروان میں شامل کر لیں اور مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دیں جو کافلے ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں لیکن کچھ دور جاتا ہے ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ان کو سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو کو یعنی جو اتنی ناز و نم سے پلے ہوتے ہیں ان کو ایک یہودی کے ہاں غلام بنا کر جیمو بیج دیتے ہیں یہ یہودی جو ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ یہودی جو ہوتا ہے اس کا ایک اور رشددار اس کے پاس آتا ہے جو کی یسرب کا رہنے والا ہوتا ہے اس کو یہ غلام کی ضرورت ہوتی ہے اور جو پہلا یہودی جو ہوتا ہے دوسرے اپنے یہودی شددار کو جسرب کا رہنے والا ہوتا ہے اس کو سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو کو بیج دیتا ہے آپ سوچیں کہ کس طریقے سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو حق کی تلاش میں فائنلی جائیں وہ یسرب پہنچتے ہیں اب جب وہ یسرب پہنچتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں چاروں طرف خجور تو آپ سوچیں اور اس کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں جس کا جو جو ہے وہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو نے محسوس کی ہوگی یہاں ان کے بارے میں آتا ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو وہ یسرب پہنچتے ہیں اور جو ان کا یہودی جو ان کا آقا ہوتا ہے وہ یہاں پر اپنے باغوں کے اندر خجور کے باغوں کے اندر جائیں وہ ان سے کام لینا شروع کر دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ گھڑی آ جاتی ہے جس کا انتظار سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو کر دیتے ہیں کہ جو ان کا یہودی آقا ہوتا ہے وہ اپنے باغ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور اوپر جائیں وہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اس کا ایک رشتدار یا بھائی جو ہے وہ بھاگا آتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا بنو کہلا کو غارت کرے سب کے سب قبعہ میں ایک شخص کے پاس بھاگے جا رہی ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے ان لوگوں نے اس کے دورے پر یقین کر لیا ہے اور ان کے بچوں اور عورتوں تطمیقی جان بابا ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے تو میرا پورا جسم کپ کپ آنے لگا جسم میں ایک سنسنی سے دوڑ گئی مجھے لگا کہ بس اب میں نیچے گر جاؤں گا وہ کہتے ہیں کہ میں نیچے اترا اور میں اس یہودی کے پاس جائے وہ بھاگتا وہ پہنچا اور اس سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے تھے تم کیا کہہ رہے تھے ذرا پھر بیان کرو جو اس کا آقا تھا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اتنے ان کے وزیٹیو ہو رہے ہیں اتنے کیوریس ہو رہے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں ایک زور کا تپڑ جو ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر رسید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنا کام کرو تمہیں ان باتوں سے کیا غرض سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو خاموش ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دل کا جو سکون ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ان کو موقع ملتا ہے وہ بزار سے کچھ خریدتے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے خدا کے برگزیدہ بندے آپ اور آپ کے ساتھ ہی غریب البطن ہیں یہ چند اشیاں میں نے صدقے کے لیے لے رکھی دیں آپ سے بڑھ کر ان کا مستحق کسی کو نہیں پا تھا انہیں قبول فرمائیے ہے نا اب وہ جو آلاس پادری تھا جو اس نے سائنس بتائے تھے آخری نبی کے سچے ہونے کے اب ان کو ٹیسٹ کرنے کا موقع آگیا تو وہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ صدقے کا جو چیزیں تھی کھانے پینے کی میں نے دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ہاتھ نہیں لگایا اپنے صحابہ کے اندر اس کو تقسیم کر دیا دل کے اندر جب سلمان رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو بہت خوش ہو اور کہا کہ یہ ایک نشانی پوری ہوئی پھر وہ کچھ جنوں کے اندر پھر جو ہے وہ یعنی کوئی چیز کھانے پینے کی لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمت میں پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے میں نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم آپ نے صدقے سے جو ہے وہ اعتراض کیا تھا یہ حدیہ ہے اس کو قبول فرمائے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیہ تھا جو توفی کے طور پر میں تھانہ لائے تھا اس میں سے خود بھی کچھ نوش فرمایا اور اپنے صحابہ کے اندر بھی تقسیم کیا اب تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی حالت کہنا آپ اس کو ایمیجن کر سکتے ہیں ہیک ہیک کر کے ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اب ان کو اس بات کی تڑپ لگ جاتی ہے کہ آخری نشانی بھی دیکھ لیں اسی طرح سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں کے درمیان جو مہرے نبوت ہے جس کا پادری نے جو ہے وہ اشارہ دیا تھا جس نے بتایا تھا کسی طرح جو ہے وہ مجھے اس کو دیکھنے کا موقع مل جائے ساری نشانیاں پوری ہو جائیں تو آتا ہے کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن جو ہے وہ کو موقع ملتا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مند لانے لگتے ہیں یہاں تک کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ جا کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھانتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ موقع دیتے ہیں کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تندھوں کے درمیان جو سیل آف پروفیٹ ہونڈ ہے جو موہرِ نبوت ہے وہ اس کو دیکھ لیں جیسے ہی سلمان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈرز کے درمیان جو ہیں اس موہرِ نبوت کو دیکھتے ہیں وہ بے تہاشا رونے لگ جاتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار وہ ان سے چمٹ جاتے ہیں ان کی موہرِ نبوت کو جو ہے وہ بوسہ دینے لگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سامنے بلاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری حق کی جو داستان ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کس طرح سے حق کی تلاش میں وہ کہاں کہاں مارے مارے پہلے یہاں تک کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں تک پہنچ گئے یہ جو میں نے آپ کے سامنے آج زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن عمر اور سلمان رضی اللہ عنہ کی جو سٹوری آپ کے سامنے رکھی جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا ایک طرف تو یہ دکھاتا ہے مجھے اور آپ کو کہ دنیا میں جو حق تھا اپنی پیور فارم میں وہ ختم ہو چکا تھا نہ صرف مکہ کے اندر بلکہ یعنی ان جگہوں پر بھی جو کہ دوسری مذاہب کے جو ہیں وہ سٹرانگ ہولز تھے دوسری طرف یہ واقعات جو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس کے اندر حق کی طلب ہوتی ہے جس کو جو ہے وہ سچ جاننے کی جسجو ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحم فرماتا ہے اللہ رب العالمین اس کو گائیڈ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو حق سے محروم نہیں کرتا تو اس دعا کے ساتھ وہ آج کے پروگرام کا اختام کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی نہ صرف یہ کہ حق کو حق کر کے دکھائیں اور باطل کو باطل کر کے دکھائیں بلکہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حق کے اوپر جائیں وہ استقامت بھی نصیب فرمائیں وآخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو لئیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ